کسی کو سوپن میں ساپ دکھائی دیں تو اس سے پران میں اس کا سمادان ہے کہ مہادیب کے اوپر ای ٹی وی میں دیکھ لو مہادیب کے اوپر گوھماتا کا کچھا دکھ د چڑھا دیجیے گا کچھا دکھ چڑھا دیجیے گا سنکر جی کے اوپر تو سوپن میں جو ساپ دیکھا ہے وہ دوست بلکل سمادت ہو جائے گا بہتوں کی کنڈلی میں کالسرف دوست ہوتا ہے کالسرف دوست کنڈلی میں ٹھیک نہیں ہے میری بھی کنڈلی میں ہے کالسرف دوست اس لئے تو ایک جگہ ٹکتا نہیں ہوں بھاگتا ہی رہتا ہوں چلتا ہی رہتا ہوں میری کنڈلی میں کالسرف دوست ہے لیکن ایسا بتاتے ہیں کہ جس کی کنڈلی میں کالسرف دوست ہو اس کو ساپ سے بھے ہوتا ہے اس کے لئے سرف کو اس کے لئے دکت ہوتی ہے لیکن میرے لئے یہ بلکل بپریت ہے ایک دم بلکل میری کنڈلی میں میری جنم پتری میں کالسرف دوست ہے لیکن یہ سامپ میرے لئے مطر کی طرح ہے یہ سب اصلی ہیں ناک بنچمی کے ہیں اور میں مہادیب کا پجاری ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی کے لئے کبھی کچھ برا کیا ہی نہیں ہے تو میرے لئے کبھی خطرہ ہوئی نہیں سکتے بلکل کبھی بھی نہیں خطرہ ہو سکتے سبراتری کے سمئے پر سابن کے مہینے میں سرپکہ درسن بڑا صبح ہوتا ہے تو سوچا ہے بیسے تو یہاں سامپ ہے ہی نہیں تو ٹی بھی میں ہی آپ کو درسن کرائے دیتے ہیں کسی کے کنڈلی میں ادھی کال سرب دوست ہو بھی تو وہ بلکل اور یہاں کال سرب دوست کی پوجا تو نہیں ہے ہاں پوجن اس پرکار سے ہے کہ آپ کی جنم پتری میں کال سرب دوست اپنا پرباب نہیں دکھائے گا بلکل بھی نہیں دکھائے گا آج کا دن ہمارے اور آپ کے لئے اتنا پرباب سالی ہے اتنا آنندوت مغن کر دینے والا دن ہے ایک وار جے کرا لگائیے بولیے کٹی شورنات بھگوان کی رامنات بھگوان کی نمپ پاربتی بدے جائے جائے شریدہ اس سمیں تو مجھے نہیں پتا تھا اس سامپ کے پرتی گنڈوں گنڈوں تک چھاتی پچھ بٹھ کے ایک اتنا سنتے رہے لیکن ایک دن میں ٹی وی میں دیکھ رہا پیچھے سے ایک سامپ یوں نکل کے یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں لگا تھا پیچھے سے یوں ایسے نکل کے یوں ایسے یہ دیکھے میں آپ سب کو بہت اگرہ پوروک نہیں مجھ سے آپ سو بار قطعہ سن لو آپ سنکلپ کریں کہ ہم مہادیب سے جڑیں گے نہیں اور میرا سنکلپ ہے کہ میں تمہیں مہادیب سے سنگ چپٹا کر کے ہی رہوں گا اس کے چڑھوں سے اس کے پاموں سے کہاں جاؤ گے یہ دیوتا نرالہ ہے عطبت ہے کیا بہت بہت باری؟